نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین صبت من الاسبات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے جس نے حسین سے محبت کی حسین میری اولاد کی اولاد ہیں حضرت امام حسین جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو جنت کا سردار قرار دیا ہے ہم اس فورم پر بات کر رہے تھے ظالم اور مسلم کی مستحق کی حقوق کی تو ایک دفعہ کے ذکر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت امام حسین نماز میں مصروف تھے کہ ایک سائل کی صدا سونے اور اجلت میں نماز ختم کر کے سائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنے خادم کو طلب کیا کہ بتاؤ کہ مستحقین کے فنڈ میں کچھ بچا ہے تو جواب ملا کہ دو سو درہم بچے ہیں جو کہ اہلِ بیعت کے ہیں ابھی ان میں تقسیم نہیں ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اہلِ بیعت سے زیادہ مستحق یہ سائل ہے یہاں سے ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ سائل کون تھا اس سے زیادہ سوال نہیں کیا گیا وہ کس کا ماننے والا ہے کس مذہب کا ہے لیکن سائل ہے صدقے کا مستحق ہے تو آپ نے اس کی مدد کرنے کو افضل قرار دیا اہلِ بیعت پر ترجیح دیتے ہوئے اور اسی طرح آپ کی حلمی بردباری اور خندے بیشانی کا کیا کہنا کہ سفر پہ جاتے ہوئے راستے میں مستحقین گداغر سائل لوگ بیٹھے کہیں کھانا کھا رہے ہیں تو تقبر کی نفی کرتے ہوئے آپ نے ان مستحقین کی سائلین کی دعوت کھانے کی قبول کی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو انہیں اپنے ہامدھو کیا آپ شروعی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں رہے وہیں پرورش پائی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ جاتے اور لوگ یہ آواز دیتے یہ آواز میں یہ جملہ کہتے کیا خوب سواری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لاکھے فرماتے سوار بھی تو خوب ہے تو یہاں جس طرح سے آج کا ہمارا موضوع بھی کہ حسین سب کے ہیں تو جس نے حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو اس سے مل ہی گئی کہ اللہ اس سے محبت کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین